رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائیت میں والا ہے پیارے بچو آج ہمارا جھنڈا ہمارے سبق کا انوان ہے جھنڈے کا مطلب ہوتا ہے پرچم مختلف ہر ملک کا اپنا ایک جھنڈا ہوتا ہے جو اس ملک کی پہچان بنتا ہے یہ پاکستان کا جھنڈا ہے پاکستان کا جھنڈا دو رنگوں پر مشتمل ہے اس میں سبز رنگ اور سفید رنگ ہیں سبز رنگ جو ہے وہ جھنڈے میں مسلمانوں جبکہ سفید رنگ دوسرے مظاہب کے لوگوں کو ظاہر کرتا ہے جھنڈے پر بنا ہوا چاندارہ پاکستان کی ترقی اور روشن مستقبل کی علامت ہے تو پیارے بچو آپ ہمارا مستقبل ہیں آپ نے اپنے اندر تبدیلی لانی ہے آپ نے گندگی نہیں پھیلانی کچھرہ ہمیشہ ڈسٹ وینڈ میں ڈالنے آپ سکول میں یہ چیزیں پریکٹس کرنے اپنی سیٹ گندی نہیں کرنی اپنا کمرہ گندہ نہیں کرنا اپنا سکول گندہ نہیں کرنا ہمیشہ میں نے سچ بولنا ہے کوئی بولے نہ بولے کوئی مجھے دیکھے نہ دیکھے میں نے محنت کرنی ہے محنت سے اپنا سبق یاد کرنی ہے گندی آتیں چھوڑنے پر محنت کرنی ہے اچھی آتیں اپنانے میں محنت کرنی ہے اور قرآن مجید ہمیں کہتا ہے کہ اے لوگوں بے شک ہم نے پیدا کیا تم کو ایک مرد اور عورت سے جو ہمارے نام ہیں یہ پہچان کے لیے ہیں یہ تقویٰ کا میار نہیں ہے اس پہ کوئی بڑائی کی بات نہیں ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے نبی کو اگر ہم فالو کریں تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے رہو گے یہ ایک حدیث ہے تو اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو آپ نے کسی کو کم تر نہیں جانا آپ نے تانہ نہیں دیا جھوٹ نہیں بولا کسی کو گالی نہیں دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں تو اللہ کا بھی فرمان ہے کہ تم اگر میرے رسول کی پیر بھی کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحیم ہے ہم ان چیزوں پر تب ہی عمل کر سکتے ہیں جب ہم قرآن کو ترجمے سے پڑھیں یہ مختلف ملکوں کے جھنڈے ہیں یہ سعودی عرب کا جھنڈا ہے یہ کوئی مار بھی جائے تو یہ اس کا سرنگونی کیا جاتا ہے کیونکہ اس پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قلمہ لکھا ہوا ہے یہ افغانستان کا جھنڈا ہے کیونکہ ہر جھنڈا ہر ملک کا فرق ہوتا ہے یہ ایران کا جھنڈا ہے اس میں بھی تین رنگ ہیں سرق سبز اور سفید اور یہ امریکہ کا جھنڈا ہے جتنی امریکہ کی ریاستیں ہیں وہ اتنے ہی ستارے ہیں اب آپ کاؤنٹ کر کے بتائیں کہ کتنے ستارے ہیں امریکہ کے جھنڈے پہ اور امریکہ جو ہے وہ بہت ساری ریاستوں کا مجموعہ ہے پھر یہ برطانیہ کا جھنڈا ہے اس کو یونین جیک بھی کہتے ہیں اور یہ جھنڈا ہے ہمارے عظیم ہمسایہ ملک چین کا سرق رنگ کا جھنڈا ہے اور اس کے اوپر پیلے ستارے بنے ہوئے ہیں تو یہ درجہ سوالات کے جوابات دیں پاکستان کے پرچم میں سبز رنگ کس بات کی علامت ہے جھنڈے میں سبز رنگ مسلمانوں جبکہ سفید رنگ دوسرے مزاہد کے لوگوں کو ظاہر کرتا ہے جھنڈے پر بنا ہوا جانتارا پاکستان کی ترقی اور اوشن مستقبل کی علامت ہے اب آپ نے یہ جھنڈے ایک طرف پر دیئے ہوئے ہیں ایک طرف ملکوں کے نام لکھے ہوئے ہیں ان کو آپس میں آپ نے ملانا ہے یہاں پر ویڈیو روکیں ان کو پہلے ملائیں خود سے اور پھر اس کا آگے جواب دیکھیں تو پیارے بچوں امید ہے کہ آپ پاکستان کا مستقبل ہیں آپ اپنے اپنے الفاظ کو اپنے کردار کو اپنے مقدر کو سواریں گے اپنے امان کی حفاظت کریں اپنے عمال کی حفاظت کریں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیہ ہوگی ملکوں کے کت commit موسیقی